جو آپ کو اجازت دیتا ہے یہ نئے سرے کے اندر آپ کس کے نیچے اجلوم کریں گے لاؤ کے نیچے یہ لوگ اور تیسی بات یہ ہے کہ وہاں اندر جو ماحول تھا وہ آپ نے پوچھا کسی کوئی نہیں ہے تو ماحول کیا ہے اس دو نکتوں میں کہ ہم وہ واحد ملک ہیں جس کے بارے میں ایک تیسرے چوتھے درجے کا آفیسر ایک فورن کنٹری کا یو ایس کا یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کرو رجیم ہو گئی جی وہ کہتا ہے کہ عمران خان بجری آدم نہ رہے اور نہیں نہ رہے عمران خان بجری آدم اور اس بارے میں قانون میں لکھا ہوا ہے جو افیشل سیکرٹس ایکس میں ہے جو ایگزیکٹیو افارٹی کا چیف ہے پرائم منسٹرہ پاکستان اس کی یہ ٹیوٹی ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو پبلک انفرس پہ ہو تو آپ کے انفرس پہنا امریکہ کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے میرے بھی انفرس یہی ہے فیصل پاکستانی ہم کہتے ہیں کسی کی بھی مداخلت پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے پاکستان کے فیصل پاکستانیوں کو کرنے چاہیے اس طرح الیکشن آرہا ہے ایک فرونی کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کسی بند کمرے فیصلہ کی پور نہیں کرنے کی قوم تو یہ بتانا جرم ہے یعنی مداخلت کرنا جرم نہیں ہے کسی نے مداخلت کی بتانا جرم بن گیا اس لئے کیس کوئی نہیں ہے یہ سب الیکشن سے پاکستان تحریکت ساتھ کو اور امران خان کو روکنے کے حربیں آپ نے دیکھا تو اس انجلز کے قریب بن گئے مقدمات ان میں ہے کیا ان مقدمات کو بنانے کے بعد امران خان کے مالی کی ضرورت ہے امران خان کے گاڑ کی ضرورت ہے امران خان کے باورچی کو ضرورت ہے امران خان کے چوکدار کی ضرورت ہے جو گوائیاں تھے اور بھی مجھے پتہ لگایا کہ کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے جو آگے اسی طرح کی سٹوریاں بھیان کرتے ہیں میں ان کو جو آنے والے ہیں اور جو نہیں آنے والے سب کو میں ملا کے کہتا ہوں ان سب کو کہ پاکستان کے لوگ یہاں سے آگے گزر گئے میں نے آج امران خان صاحب سے بھی جب سیاسی گفتگو کا ایک پورشن تھا میرا ان کا اس میں میں نے ان کو پارٹی کے بارے میں بتایا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ لگتا ہے پہلی دفعہ کہ ہم سارے پیچھے رہ گئے قوم آگے نکل گئے جب قوم کو یہ کہا جائے گا سٹی گل ہو گئی ہے تو قوم اپنے ووٹ کی بے توفیری اور توہین سمجھ دیا اس کو اس لیے کہ کسی گل پہ کسی کو اقتدار پاکستان میں منتقل کرنے کے کوئی پروبین آئین کے در موجود نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے ایک ایسے صاحب کو لیا گیا جو انیس سو اکاسی میں پہلی دفعہ ملک سب سے بڑے صحبے کے وزیر اعلیٰ بنی تھے کیا دیا انہوں نے پچاسی میں وہ بنے تھے پہلے پیننس کرسٹر اکاسی میں پچاسی میں وہ وہ بن گئے وزیر اعلیٰ اٹھاسی میں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے اور صرف ساڑھے تین سالے بران خان کا بکبہ چھوڑ کے وہ پھر وہ وزیر اعلیٰ پھر ان کے بھائی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں ان کا بنیجہ اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا بیٹا وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ایک دفعہ نہیں تین دفعہ ہو گئے تو وہ کون سا نسخہ کیمیا اس دفعہ ملا ہے میں فیئر کے اندر سے جس کو وہ لے کے آئے ہیں اور پہلے نہیں تھا اور انہوں نے اٹھارہ مہینی شہباز شیف کو بھی دیا کہ ملکی طرح سے کیک کر دو یہ نسخہ ہے وہ نسخہ و جے پر شکا کے رکھ کے آئے تھے اس نسخے کا ایک ہی نام ہے جو پاکستان کی قوم پوری اچھی طرح سے جانتی ہے وہ ہے این آر او اور انہوں نے کہا نا کہ یہ بڑی قدرت میربان ہے قدرت میربان نہیں این آر او میربان ہے قدرت جس پہ میربان ہو وہ پبلک میں جا سکتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے قدرت میربانی کا سب سے جو بنیادی نکتہ ہوئی ہے کہ آپ روح ہو آپ نے تو خود کو سماشہ بناتی ہے کل پھر ایک انٹرنیشنل ریٹنگ جب بھی ہے کرپشن میں پاکستان کو نواز شیف کے نام سے پہلے نمبر پہ لکھا ہوا اس لیے یہ ساری کوشش اپنی جگہ لیکن قوم پوری طرح سے الیکشن کے لئے تیار ہے پاکستان تاریخ کے انصاف ہر سیٹ پہ الیکشن لڑے گی اور پاکستان تاریخ انصاف کے امیرواز ساری جگہ پہ کھڑے ہوں گے ہم سے زیادہ کسی کی بھی تیاری نہیں ہے الیکشن کی ہماری پوری جنہوں کی تیاری ہے اور ہم سے زیادہ پاکستان کے ووٹر کی تیاری ہے پہلے صرف پی ٹی آئی کا ووٹر تھا پاکستان کا ووٹر ہے اب کوئی سروے اٹھا کے دیکھ لیں کل باجوڑ کے ایک پیڈی ایم کی پارٹی نے اپنے پیج پہ جو سروے کریا اس میں ایٹی دو پرسنٹ امران خانہ باقی سارے کدھر ہیں اس لیے میرا یہ خیال ہے اور آئین یہ کہتا ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ یہ فرضی مقدمات اور یہ اس طرح کے کرائلز یہ بند کر دیں آگے دیکھتے کے لیے بہاری طور پر میر پری ایم پرانسپری ایلیکشن ہو فورن میڈیا اور پورا پاکستانی میڈیا سنے کی اجازت ہو بلوگرز بلوگرز ان کو اجازت ہو اس لیے 67% میڈیا تو ہوتا ہے اس کو اجازت ہو اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل اپزورورز ان کو بھی یہ ٹرائل دیکھنے کی اس لیے کہ اس کی دیمنشن ہے انٹرنیشنل اس میں امریکہ آج عمران خان نے اندر کہا بھی ہے کہ امریکن ایم ایسی کا جمائندہ اس کو بھی عدالت میں بلایا جائے اور ایک سابق جرنیل کا بھی امریکن نام لیا ہے جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے جو بچھنٹ کی ہے اندیش سو ستا شکھ میں ہم نے شروع دیا تھا جو بشنی پاکستان کی اندر اس طرح اگرکلہ ساتھش کی اس طرح کا نتیجہ کیا نکلا جا کے اچھا انجام تاب ہوگا جب لوگوں کو اپنی مرضی سے لوگ منتخب کرنے کی اجازت دی جائے اور یہ باقی کوئی طریقہ بھی نہیں چل سکے گا یہ میں بڑی کلاریٹی کے ساتھ کیانا جائے گا یہ دی جائے ساتھ بڑی کنم آپ شکریہ شکریہ شکریہ